السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جہاں دنیا میں بہت سارے ممالک میں کرونا بالکل آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے اور لوگوں کو ایفیکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پنڈیمک سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور وہ لوگ جو بیمار ہو گئے انہیں شفاء کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کو ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور شفاء عطا فرمائے ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیا مسئلہ مسجد اقصہ اور فلسطین کے علاقے بعض علاقوں میں شروع ہوا ہے اور فلسطین جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات جو ہیں وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ دیر کنٹینیوزلی ایسکلیٹنگ بڑھ رہے ہیں یہ تنازع یہ پیر سے شروع ہونے والے دونوں فریقوں کے حملے یہ منگل کے دن بھی چلتے رہے ہیں ہمارے پاس تو ابھی بھی منگل چل رہا ہے لیکن آپ بدھ میں داخل ہو رہے ہیں اور منگل کی رات تک یہ جاریس رہے اور ان کاروائیوں میں ایک رپورٹ کے مطابق دس بچوں سمیت اٹھائیس فلسطینی جبکہ دو اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی تزدیق ملی ہے تو اسرائیلی حملوں میں دیڑ سو سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں تو ایک طرف تو دس بچوں سمیت اٹھائیس فلسطینیوں کی شہادت کی خبر اور دوسری طرف دیڑ سو سے زائد فلسطینیوں کے زخمی ہونا اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ہیں ان کے تو کیا ہی مقام ہے ان پر تو ہم کلام نہیں کر سکتے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور جو زخمی ہوئے ہیں انہیں سہتیابی عطا فرمائے دیکھیں حماس کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے کہ ہم نے تلابیب کی جانب ایک سو تیس راکٹ پھینکیں جو کہ اسرائیلی جنگی تیاروں کی جانب سے غزہ میں ایک تیرہ منزلہ رہائشی عمارت کو تباہ کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جواب تھی ہے تو اسرائیلی حملے میں یاد رہے کہ غزہ میں ایک رہائشی ٹاور تھا اس کو تباہ کیا گیا تو اس کا یہ ردی عمل تھا جو ادھر سے آیا تو خبر ادارے جو ہیں مثال کے طور پر ریٹرز اس کے مطابق حماس کے اسکری ونگ کی جانب سے جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تلابیب اور اس کے نواح میں ایک سو تیس راکٹوں سے حملہ کر کے اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں یہ دشمن کی جانب سے رہائشی مارتوں کو نشانہ بنانے کا جواب ہے حماس کی جانب سے پیر کی شب سے اب تک اسرائیلی علاقوں پر چار سو سے بھی زیادہ راکٹ پھیکے گئے اور بعض اطلاعات کے مطابق پانس سو کا عدد بھی آتا ہے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے مقضہ میں ہنڈرڈن ففٹی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیلی حکام کے مطابق اب تک کی کاروائیوں میں شدت پسند فلسطینی گروپ کے سولہ ارکان کو انہوں نے ہلاک کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بارال حماس کہتا ہے کہ حملوں کے نتیجے میں دو اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے اور چھے کے قریب زخمی ہوئے اچھا خبر ایجنسی جو ہے ریٹرز اس کے مطابق یہ تیرہ منزلہ عمارت جو ہے نا جو یہ رہائشیوں کی جو عمارت تھی ہے یہ خالی کرنے کی وارننگ کے نائنٹی منٹ کے بعد اس پر حملہ کیا گیا تھا اور حملے کے فوراں بعد عمارت زمین بوس ہو گئی تھی فیلحال یہ واضح نہیں ہے کہ عمارت کو خالی کر دیا گیا تھا یا اس حملے کو کی اور بھی ہلاکتیں جو ابھی سامنے آنی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اچھا ادھر خطرے میں اس حالیہ یہ جو خطرات اس علاقے میں سامنے آئے ہیں اس کے اندر اسکلیشن ہو رہی ہے ایون دو باہر سے مسلسل لوگوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں مختلف اس پر میں شاید تھوڑی بہت آج بات کروں لیکن حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینی اسکریت پسند تنظیم حماس دونوں سے کہا گیا ہے کہ آپ تامل کا مظاہرہ کریں اور پور امن رہیں لیکن شدت پسند گروہ حماس کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی بیت المقدس میں مسلمانوں کی مقدس مسجد اقصہ پر اسرائیل کی جاہریت اور دہشتگردی کے دفاع میں ہے اور کیونکہ بیسیکلی ان کا لیوریشن آف پیلسٹائن کے اوپر وہ کام کر رہی ہے گروہ اچھا دوسری طرف جو ہے پیر کو اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں کی جھنپوں کے بعد اب تک سینکن افراد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیر آزم جو نیتن یاہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حماس نے برسوں میں پہلی مرتبہ یوروشلم پر راکٹ فائر کر کے اپنی حد کر دیئے تو منگل کو فوجی سربراہان سے ملاقات کے بعد جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کی شدت اور تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا اور حماس کو مقادب کرتے ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر ایسے حملے کیے جائیں گے جن کی انہیں توقع بھی نہیں ہوگی منگل کو اسرائیلی تیاروں نے غزہ میں رماللہ کے علاقے میں واقعی ایک مکان کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں دو افراد کی حلاکت کی تلا بھی ہوئی اور اسی طرح مختلف نیوز ایجنسیز میں اور بھی تفصیلات آتی ہیں منگل کی صبح فلسطینی خلال احمر نے دعویٰ کیا کہ مغربی کنارے اور بیت المقدس کے گرد زخمی ہوئے ہیں تو بہت بڑی تعداد بتائی گئی کمپیرٹیبلی جو پہلے خبر آ رہی تھی اور پھر بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں میں تازہ جھڑپوں کی ابتداء اس وقت ہوئی تھی جب مشرقی بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے وہاں بسنے والے چند فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اسی زمن میں پھر بعض علاقوں کے نام بھی ہمارے سامنے آتے ہیں تو اب حالیہ کشیدی کی طرف جو ہے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے فریقین سے کشیدی کم کرنے کی اپیل کی ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین پساکی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو اس تشدد پر بہت تشویر ہے تشویر ہے پہلے تو جو بائیڈن جو ہے وہ اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اتنا زیادہ پریشر پڑھا اچھا اسی طرح برطانوی وزیر خارجہ نے صرف اس پر ٹویٹ کی ہے جومنک راپ نے کہ شہری عبادیوں کو نشانہ بنانے اور راکٹ حملوں کو ضرور بند ہو جانا چاہیے اسی طرح یورپی یونیم کے خارجہ پولیسی کے چیف جوزف بوریل نے ویسٹ بینک غزہ اور مشرقی وید المقدس میں تشدد میں واضح اضافے کو فل فور روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے صورتحال پر پیر کو ایک ہنگامی جلاس بھی منقد ہوا تھا تاہم اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا تاہم خبر رسائے دارے یہ بھی بات کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ صفارتی اہلکار نے بعض اقوائے متحدہ مصر کے اور قطر کے اور مختلف اور جگہوں کے بھی کانٹیکٹس ہوئے ہیں اور اس کے اندر آپس میں تبادلہ خیال ہوا ہے حالات کی کشیدگی پر غور ہوا ہے پچھلے درست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1967 میں جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس کے دوران اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا اور اس قبضے کی یاد میں منقد کی جانے والی ان کی تقریبات ہوتی اس دن عموماً یہ پرچم لہراتے ہیں اپنے ملی نغمے گاتے ہیں سیکرو اسرائیلی نوجوان بیت المقدس کے قدیم مسلم اکسریتی علاقوں کا رکھ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹینشن ایکسلریٹ ہوتی ہے اور پھر یہ آپس میں اشتیال انگیزی ہوتی ہے تو فلسطینی حلال احمر کا کہنا ہے کہ پیر کو جو 305 فلسطینی زخمی ہوئے ان میں سے 228 کو اسپتال منتقل کرنا پڑا اور ان میں سے سات کی حالت تشویشناک ہے کرٹیکل کنڈیشن میں نازک حالت ہے اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے 21 اہلکار بھی زخمی ہوئے اب بیت المقدس مسلمانوں کا تیسرا مقدس سرین مقام ہے مسجد اکشا اکسا یہیں پر موجود ہے اور اس کا علاقہ جو ہے یہ اکسر رویشتر اتنی زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں یہاں پہ کہ ٹینشن ایکسلریٹ ہوتی رہتی ہے اچھا اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں کہ یہاں مختلف کورٹرز بنا دئیے گئے کہ ایک یہودیوں کا کورٹر ہے پھر ایک مسلم اکسریت کے کورٹرز ہیں اسی طرح اگر آپ پیچھے کی طرف شلے جائیں تو عیسائیوں کے دو کورٹرز ہیں تو ان میں بھی پھر ڈیفرنسز ہیں کہ ایک تو کرسچن کورٹرز ہیں اور ایک آرمینین کورٹر ہیں تو یہ دو الگ الگ ہیں تو مسلم کورٹر جو ہے وہ اور یہ جوئش کورٹر جو ہے یہ بالکل بیت المقدس جو ہے اس کی کمپاؤنڈ وال کے اطراف ہے اور ان کی پیچھے کی جانب پھر مسلم کورٹرز کے پیچھے کی جانب جو ہے وہ کرسچن کورٹرز ہیں اور جویش کارٹرز کے پیچھے کی جانب پھر آرمینین کارٹرز ہیں تو اسرائیلی پولیس نے تو یہی کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے رات امارت میں گزاری تھی اور اگلے دن جو ہے پیر کو یوروشلم جو مارچ کا دن تھا نا ان کے جس کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اپنی فتح کو تو اس کے موقع پر ہونے والی متوقع جھڑپ کے باعث ان کو خود کو ایٹو پتھروں اور پیٹرول اور باموں سے انہوں نے لیس کر لیا تھا کہ اس مارچ پر ہم اٹیک کریں گے تو there are lot of reasons بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں یہیز ایکسلریٹ ہوئی تو اس کو کنٹرول definitely کیا جا سکتا تھا اس کو مرتبی بھی کیا جا سکتا تھا بہت ساری چیزوں پر بات ہو رہی ہے بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول کے اوپر لیکن یہی بات ہے کہ اس کا کوئی سیدہ سادہ حل نہیں ہے ایک طرف اسرائیل میں اندرونی سیاسی بوران بھی آیا ہوا ہے یہ جو اسرائیل میں یہ جو نیتن یاہو ہے ان کی جو پارٹی ہے یہ بھی بڑی ویک ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی سیاسی ناکامی ہے کہ اب دو برسوں میں پانچ میں عام انتخابات کے امکانات ہوتے چلے جا رہے ہیں اسرائیل میں سیاسی تجزیہ کار بیت المقدس کے علاقے میں حالیہ کشیدگی کو اسرائیل کے اندر موجود سیاسی تاتل سے بھی جوڑ رہے ہیں بیت المقدس میں موجود صحافی جو ہیں ان کے مطابق سیاسی تجزیہ کاروں کی نظر میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کشیدگی کی بڑی وجہ حکام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف غیر لچکدار رویہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی پولیس کا یہ غیر لچکدار رویہ مسجد اقصہ میں رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں کی عبادت کے موقع پر بھی نظر آیا ان کے مطابق اسرائیلی پولیس نے اس سال مسجد اقصہ کو جانے والے راستوں کو ناکے لگا کر بند کر دیا جس کے بعد عبادتگاہ کے ہاتھے میں مسلمانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان تصادم ہو اسی دوران اسرائیلی آبادی جو مسلمانوں کے علاقے میں آ رہی ہے جس کے وجہ سے آپ شیخ جرخ کے علاقے کا نام بہت سنتے ہیں وہاں فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ علاقہ سلطان سلاودین ایوبی کے ذاتی معالج کے نام سے منصوب ہے جو اس دور میں بیت المقدس میں آ کر آباد ہو گئے تھے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے خلاف انہوں نے عدالت میں درخواستیں دے رکھیں عدالت نے حالیہ کشیدگی کے باعث ان درخواستوں پر سمات کو غیر موینہ مدت کے لیے ملتبی کر دیا ہے بارال مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اگلی دفعہ جب بات ہوتی ہے دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالی اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر دے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں یہ کشیدگیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں